الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وئذ ابتلا ابراہیم ربه بکلمات فاتمہن سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارکم شلم اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارکم شلم اور یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم کو ازمایا ابراہیم کے رب نے اور وہ اس میں سو فیصد کامیاب ہو گئے سیدہ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر مصر پہنچنے تک کے حالات گزشتہ دو بیانات میں الحمدللہ کچھ آ چکے آج ہم مصر اور اس سے آگے کی باتوں کو انشاءاللہ کریں گے سیدہ ابراہیم علیہ السلام اپنے آبائی گھر سے نکلے مختلف علاقوں سے ہوتے ہجرت کرتے کرتے مصر پہنچے مصر کے اندر ملک جببار ایک ظالم بادشاہ کا جو ہے وہ ظالم بادشاہ کی حکومت تھی اور وہ اوپر سے جا کے ابراہیم علیہ السلام اور اس بادشاہ کے جو بڑے تھے پیشے جا کے آبا و اجداد ایک ہو جاتے تھے بیرال بادشاہ بہت ظالم تھا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آپ کی بیگم آپ کی اہلیہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ نہا ساتھ تھی ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو یہ جو بادشاہ ہے یہ بہت ظالم ہے اگر کوئی خوبصورت عورت گزرتی ہے تو یہ اس کے ساتھ ظلم کرتا ہے تکلیف پہنچاتا ہے اور اگر اس کے ساتھ اس عورت کے ساتھ اس کا بھائی ہو تو بھائی کو تکلیف نہیں دیتا لیکن اگر خاون ہو تو خاون کو تکلیف دیتا ہے اب ہم یہاں سے گزر رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمیں بھی تکلیف دے اور اگر کوئی پوچھے تو ہم آپس میں ایک دسرے کا وہ تعرف کروائیں گے جو دین کی نسبت سے ہے میہم بیوی کا تعرف ہم نہیں کروائیں گے بلکہ اسلامی بہن بھائی ہونے کا جو تعرف ہے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو وہ علیہ رشتہ ہم کروائیں گے اس کا تعرف کروائیں گے بادشاہ کا قانون ایسا ہے دونوں کے اندر یہ بادشیت ہوئی اور بادشاہ کے جو بندے تھے پولیس وغیرہ وہ آ گئی اور اس نے پھر وہی کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس پیش کر دیا بادشاہ ظالم تھا اس نے ظلم کے لئے جب ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا وہ ڈر گیا اس نے حضرت سارہ سے کہا آپ میرے لئے اللہ سے دعا کریں میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے انہوں نے دعا کی ہاتھ ٹھیک ہو گیا اس نے پھر ہاتھ بڑھایا پھر ہاتھ شل ہو گیا پھر دعا کروائی پھر ٹھیک ہو گیا پھر تیسری مرتبہ جب ہاتھ شل ہوا نہ اس کے بعد وہ توبہ طائب ہو گیا در گیا اور سمجھ گیا کہ ان لوگوں کا اللہ کے ہاں کوئی مقام ہے تو اس نے کہا بھی آپ جائیں اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے اپنی بیٹی حاجرہ وہ بھی بھیج دی کہا آپ ان کو اپنی خدمت میں قبول کر لیں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے بقاعدہ نکاح ہو گیا اور سلسلہ آگے اسماعیل علیہ السلام کی وہ والدہ بنی تو اب یہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کے واقعات ہیں اسماعیل علیہ السلام کی الگ سے واقعات درہا کم ہیں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کے زیادہ ہیں اب اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے جو مشترکہ واقعات ہیں ان کو شروع کرنے سے پہلے دل کھول کر دل کے کانوں سے بہت توجہ کے ساتھ اس مسئلے کو سمجھ لیجئے صحیح حدیث میں موجود ہے قیامت کے دن جب مخلوق پریشان ہوگی مختلف انبیاء سے ہوتی ہوتی خلیل الرحمن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں آئے گی کہے گی آپ تو اللہ کے خلیل ہیں آپ ہمارے لئے شفاعت کر دیجئے اللہ تعالیٰ ہمارے لئے آسانی فرمائے کوئی حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہو تو دل کے گانوں سے سن لیجئے حدیث میں بات موجود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جناب خلیل اللہ نبیہ علیہ السلام میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب مخلوق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے گی تو ابراہیم علیہ السلام معذرت کر لیں گے وہ کہیں گے میری زندگی کی تین باتیں ایسی ہیں جو خلافے واقعہ ہوئیں اگر میری 175 سالہ زندگی میں صرف وہ تین باتوں کے بارے میں اللہ نے پوچھ لیا میں جواب نہیں دے سکوں گا مجھے اچھا نہیں لگ رہا میں اللہ کے سامنے پیش نہیں ہو سکتا وہ کون سی تین باتیں ہیں توجہ کے ساتھ سنیے گا سب سے پہلی بات جب قوم نے کہا ملے پہ چلیں آپ نے فرمایا انی سقیم میں بیمار ہوں قوم نے پوچھا ان بتوں کو کس نے مارا تو کہانا بڑے سے پوچھ لو بل فعلہو کبیرہم حاضا فسلوہم ان کانو ان تقون یہ بول سکتے ہیں تو پوچھو ان سے اور تیسرا یہی واقعہ مصر میں جب یہ ملک جببار کا پیش آیا تو پوچھا گیا کون کہا بہن یہ تینوں باتیں سچ ہیں ایک ایمان والا توحید اللہ کے اوپر یقین رکھنے والا بندہ کوئی شرک کے اندر جائے تو اس کی طبیعت کبھی ٹھیک رہ سکتی ہے پھر دوسری بات پوچھا گئی جب ان لوگوں نے پوچھا کہ بھئی ان ہمارے بادشاہوں کو بتوں کو کس نے توڑا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بڑے سے پوچھو تو واجہ یہ تھی وہ کہنے لگے کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے کیا میں نے یوں کہہ دیا کہ اس سے پوچھو ان تین باتوں کے اوپر فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے بے شرم آ رہی ہے ڈر رہا ہوں حوصلہ نہیں کر پا رہا ہم اپنی زبانوں پر غور کریں دن رات ہماری زبانوں سے جھوٹ بے حیائی غیبت چغلی غصہ اور پتہ نہیں کون کون سے برے الفاظ نکلتے ہیں ہم کس مو سے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں ہر امتحان میں کامیاب گزرے ہیں ابو الانبیاء ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعاؤں سے پیدا ہوئے ربنا وبعثیم ورسولم منہو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت بن کے آیا حضہ عیسیٰ کی بشارت بن کر آیا ہمارا تو حال یہ ہو چکا اگر ہم اپنی زبانوں سے نکلنے والی باتوں پر اپنے ان دونوں کانوں کو لگا دیں صرف تین دن چیک کریں کیا نکلتا ہے اتنا جھوٹ ملے گا اتنا جھوٹ اور اتنی غلط باتیں ملیں گی خود اندازہ ہو جائے گا کر کے دیکھ لیجئے صرف تین دن چیک کر لیں اپنی زبان کو ہم سب اپنے آپ کو بہت نیک اور پرہزگار سمجھتے ہیں علیہ خوارے خدا کے لیے موت سے پہلے پہلے صرف تین دن کے لیے اپنے ان دونوں کانوں کو اپنی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پر لگا دیجئے اور ہر غلط بات کے اوپر کاغذ پر ایک نشان لگائیے پھر دیکھئے کاغذ کیسے کالے ہوتے ہیں اللہ ہی ہمارے پر رحم فرمائے اور ہماری مغفرت فرمائے ہمارا معاملہ تو بہت خطرے والا ہے بہرحال حضرت ابراہیم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ستاسی سال کی عمر ہے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کا وقت آتا ہے تورات کے مطابق تورات میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی عمر جو ستاسی سال ہوئی اور انہیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کین تھیں پہلے بھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اسماعیل علیہ السلام عطا فرما دیئے اسماعیل یہ دو لفظوں سے اسماع اور ایل یہ دو جملوں سے بنا ایل عبرانی زبان میں اللہ کو کہتے ہیں اور اسماع سننے سے قبول کہ ابراہیم کی اللہ نے سن لی تو یہ اسماعیل علیہ السلام کا نام بنا اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی اب ایک نیا امتحان آ گیا پہلا امتحان تھا آگ میں ڈلنے کا اب دوسرا امتحان کیا آیا اللہ کے طرف سے حکم آیا اے ابراہیم تم تو میرے ہو تم محبت کے نظر میرے پہی ڈالتے ہو تم اپنے بیٹے اسماعیل پہ محبت کی جو نگرے ڈال رہے ہو تم ثابت کرو کہ تم میرے ہو اے ابراہیم ہم تمہیں حکم دیتے ہیں اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو چھوڑ کرو کہ بیوازن غیری ذی ذرعن عند بیتک المحرم حضرت جبرائیل آ گیا کہ اللہ کا حکم ہے آپ نے چھوڑ کر آنا ہے ابراہیم علیہ السلام فوراں تیار حکم پورا کرنے کے لیے حضرت اسماعیل کو ساتھ لیا بی بی حاجرہ کو ساتھ لیا اب یہ لوگ جو ہیں مصر سے چلے ہیں فلسطین سے یا مصر سے چلے ہیں چلتے 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 راستے میں کوئی خوشگوار خوبصورت مقام آتا حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت جبرائیل سے پوچھتے ہیں یہاں رکنا ہے یہاں بی بی بچوں کو چھوڑنا ہے فرماتے ہیں نہیں ابھی آگے چلنا ہے چلتے چلتے بہرحال وہ مقام آ گیا بی واد غیری ذی ذرعن عند بیتک المحرم جہاں نہ جینے کو پانی نہ پینے کو پانی نہ کوئی سبزہ کوئی نہ کوئی نشان نہ کوئی بندہ نہ بندے کی ذات کچھ بھی نہیں کوئی آبادی نہیں بلکل بے آبان وہاں پہ حکم ہوا ابراہیم علیہ السلام کو بتایا گیا جبرائیل علیہ السلام نے بتایا اللہ کا حکم ہے آپ نے یہاں چھوڑنا ہے انہوں نے ایک معمولی تھا کوئی چھپڑ بنا دیا کچھ خجوریں دے دی کچھ پانی دے دیا اور کچھ گیدہ وغیرہ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو حکم تھا آپ نے فوراں چلنا ہے اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے ابراہیم اتنی تیزی سے اللہ کے حکم کی طرف آگے بڑھے پورا کرنے کے لیے گھر والوں سے باز بھی نہ کی چل پڑے بی بی حاجرہ پوچھ رہے ابراہیم کہاں جا رہے ہو خاموش دوبارہ پوچھا ابراہیم کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو خاموش تاہم یہ بھی اللہ کی نبی کی بی بی تھی صحبت یافتہ تھی اب تیسری دفعہ پوچھا کیا اللہ کے حکم سے آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں تو سر ہلا دیا ہاں کہ میں اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہا ہوں اب بی بی حاجرہ سابرہ نے فرمایا آپ جائیے ہمارا اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا اور انہیں پڑھا حسبون اللہ و نعم الوکیل گویا یوں کہہ رہی ہوں کہ اگر اللہ نے مار رہی تھا تو پیچھے کہیں مار دیتا یہاں لایا ہے تو یقیناً کوئی مقصد ہوگا اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا آپ جائیے حضر ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اور اپنی بی بی کو سسرال میں نہیں چھوڑ کے جا رہے تھے آج ہمارے گھر میں غور کیجئے عورت لاہور شہر بھرا ہوا شہر کروڑوں آدمی یہاں رہتے ہیں اور آبادی کے اندر ایک گھر ہو اس گھر میں لائٹ بھی ہو کھانے پینے کا سامان بھی ہو اور سارے دروازے بھی ہو لوگ بھی لگے ہوئے ہو ہر قسم کی حفاظت کا سامان ہو اور چاروں طرف دوسرے لوگوں کے گھر بھی ہو آبادی ہو اور وہ عورت رات کو گھر میں اکیلی ہو تو اس پوری آبادی کے اندر ایک گھر جس میں ہر چیز ضرورت کی موجود اکیلی عورت پریشان ہوتی ہے ڈر رہی ہوتی ہے گھبرا رہی ہوتی ہے تو ذرا غور کریں حضرت حاجرہ کا معاملہ کہ کہاں چھوڑ کر جا رہے کہ کسی قسم کی کوئی عمارت نہیں کوئی رشتہ دار نہیں عزت کا خطرہ جان کا خطرہ جانوروں کے آنے کا خطرہ کوئی سامپ آ سکتا ہے کوئی شیئر کوئی جانور آ سکتا ہے اور کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں کوئی بزار میں مارکیٹ بھی کوئی نہیں کہ کوئی خرید کے منگوالیں آج تو لوگ ڈاؤن میں بھی فون کرتے ہیں تو ڈیل آ جاتی ہے گھر میں سامان کھانے پینے کا پہنچ جاتا ہے تو وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا کتنا انہوں نے صبر کیا اور اس وقت انہوں نے کیا پڑھا حسبن اللہ و نعم الوکیل علماء فرماتے ہیں کہ حضرت حاجرہ نے یہ پڑھا ان کو فائدہ ہوا صحابہ نے احد میں پڑھا اور پڑھنے والوں نے موقع پر پڑھا ہر وقت پڑھنے والے کو فائدہ ہوا اگر کوئی حضرت شاہ ولی اللہ حضرت شاہ ولی اللہ محدد زہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے پریشانی کے عالم میں حسبن اللہ و نعم الوکیل کسرت سے پڑھا اور مجھے فائدہ نہ ہوا فرماتے ہیں اس شخص کے ایمان کی فکر کرنی چاہیے اس کو اپنا ایمان چیک کروانا چاہیے کہ جس ایمان والے نے پڑھا اس کو فائدہ ہوا اس کو کیوں نہیں ہوا یہ ایسا جملہ ہے حسبن اللہ و نعم الوکیل ابراہیم علیہ السلام وہاں سے تھوڑا دور ہو گئے تھوڑا دور ہو گئے ابراہیم علیہ السلام نے پھر اللہ رب العزیز سے دعائیں مانگیں ان دعاؤں کا تذکرہ انشاءاللہ ہم کل کریں گے ابراہیم علیہ السلام کی دعا دعاؤں کا تذکرہ ان کے اندر حکمتوں کا تذکرہ انشاءاللہ العزیز کل ہوگا بہرحال حضرت حاضرہ موجود ہیں اسماعیل علیہ السلام موجود ہیں اللہ کے شان جو کچھ کھانے پینے کو تا ختم ہو گیا اب ماں تڑپ رہی ہے پریشان ہے اپنے بچے کے لیے کہ بچے کا کیا کرے بچہ تو کھانے پینے کو مانگ رہا کچھ بھی موجود نہیں اب اس ماں نے کوشش کی تو ایک پہاڑی نظر آئی وہ صفہ تھی سامنے مروہ تھی پہاڑی کے اوپر چڑھی کہ شاید کہیں کوئی بندہ نظر آ جائے کوئی مدد مل جائے کوئی پانی نظر آ جائے کوئی چیز نظر آ جائے انچائی پہ میں چڑھوں ادھر انچائی پہ چڑھی کچھ نظر نہ آیا پھر نیچے اتری سامنے پہاڑی تھی مروہ وہاں جانے لگیں درمیان میں ایک نشیف تھا وہاں پہ اسماعیل علیہ السلام آنکھوں سے اوجل ہو گئے تو وہاں تیز دوڑی پھر اگلی پہاڑی کے اوپر پہنچ گئی مروہ کے اوپر وہاں چاروں درف دیکھا پھر نہ آیا کچھ نظر پھر آئیں پھر گئیں سات چکر انہوں نے صفہ مروہ کے لگائے اللہ والوں کے قدم کہیں لگ جائیں اللہ اس جگہ کو کتنی عزتیں دیتے ہیں اللہ نے فرمایا صفہ مروہ کیا ہیں یہ پہاڑیاں ہیں ان پہاڑیوں کی جو عظمت کیوں بنی ایک اللہ کی انیک بندی کے قدم لگے اللہ نے اس کو اپنی نشانیاں بنا لیا اور قیامت تک آنے والے چاہے نبی ہو چاہے عام آدمی ہو حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اللہ رب العزت نے لازم قرار دے دیا کہ حج عمرہ کرنا ہے تو یہاں دوڑنا پڑے گا میری ایک پیاری بندی یہاں دوڑی تھی آپ کو بھی اسی طرح دوڑنا ہوگا ساتھ چکر لگائے اللہ کو یہ دوڑنا اتنا پسند آیا ماں کی تڑپ اور دعائیں قبول ہوئیں انہوں نے آواز ایک سنی ایک فرشتے کی آواز تھی پھر انہوں نے دیکھا کہ پانی بھی اسماعیل علیہ السلام کے پاس سے نکل رہا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی ایڈی ماری پر مارا بہرحال وہاں سے پانی جاری ہو گیا پانی نکل رہا ہے نکل رہا ہے بی بی آجرہ قریب آئی خوش بھی ہو رہی ہیں اور اب پانی کو رکنے کہہ رہی ہیں زم 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 کا مطلب رک جا رک جا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر حاجرہ اس طرح صبر کرتی اور زم زم نہ بولتی تو یہ اور پھیل جاتا اور بڑا ہوتا تو بہرحال اللہ رب العزت نے بی بی حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کے لئے یہ پانی اطاع فرما دیا بی بی حاجرہ کو تسلی ہو گئی اللہ کی شان قبیلہ بنو جرحم یہ یمن کے قبیلوں میں سے تھا وہاں قہد سالی ہوئی وہ پریشان تھے کہ کہیں دنیا میں پانی ملے ٹھکانہ ملے تو اس طرح وہ پھر رہے تھے تو ان کو اچانک کچھ پرندے ہوا میں نظر آئے تو احران ہوئے کہ یہ یہاں تو پانی ہم تو پہلے بھی گزرتے ہیں یہاں تو پانی ہے ہی نہیں اور یہ پرندے تو پانی پر آتے ہیں تو انہوں نے تحقیقی حال کے لیے اپنے ایک دو نمائندے بھیجے وہ آئے انہوں نے دیکھا اور بی بی حاجرہ سے بات چیت کی اور بی بی حاجرہ نے ان کو وہ کہنے لگے کہ ہم یہاں آنا چاہتے ہیں رہنا چاہتے ہیں بی بی حاجرہ بہت عقل مند اور سمجھدار خاتون تھی انہوں نے ان سے فرمایا کہ دیکھو تم یہاں آکے رہنا چاہتے ہو رہ جاؤ آباد ہو جاؤ ان کے دل کی تمنہ بھی یہی تھی کہ یہاں کوئی آکے آبادی ہو اور کوئی انسانی زندگی کا سلسلہ بنے لیکن انہوں نے یہ ایک بات تیہ کی کہاں دیکھو یہ جو کون ہے نا یہ میرا اور میری اولاد کا ہے پانی تم نے پینا ہے جتنا استعمال کرنا ہے اس کی تمہیں اجازت ہے اس کی ملکیت میری اور میری اولاد کی ہے اس کی ملکیت میں تم لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہوگا اگر یہ بات قبول ہے تو آجاؤ وہ لوگ واپس گئے اپنے قبیلے میں جو قریب ساتھی تھے ان کو کہا ہم تو کہیں رہنا چاہتے ہیں اس طریقے سے بنو جرحم آئے اور یہ جگہ پھر آباد ہوئی حضرت اسماعیل علیہ السلام بنو جرحم کے ساتھ زندگی گزارنے لگے ان کی زبان سیکھ لی ان کے ساتھ ان کے کھیلنا ان کے ساتھ ان کا رہنا اٹھنا اس طریقے سے ہوا ایسا ایسا بڑھتے گئے اور بنو جرحم کو پھر اسماعیل علیہ السلام پسند بھی آگئے اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی بل آخر بنو جرحم میں شادی ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دوران کبھی کبھی اپنے گھر والوں کو ملنے آتے رہتے تھے اللہ کے حکم سے اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو چکی تھی ایک مرتبہ اسماعیل علیہ السلام کہیں شکار وغیرہ کے لیے گئے ہوئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے بہو سے ملاقات ہوئی اور سلام دعا کے بعد بہو نے اندر بٹھایا بہو سے پوچھا بھئی کیا حال ہے زندگی کیسے گزر رہی ہے اسماعیل کہاں ہیں ان کا وہ تو شکار پہ گئے ہوئے پوچھا حالات کیا ہیں زندگی کیسے گزر رہی ہے بڑی مشکل ہے بڑی مصیبت ہے کھانے کو نہیں ملتا فاقے ہیں تکلیفے ہیں اور اس طرح کی شکایتیں کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اسماعیل آئے تو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل لیں اسماعیل علیہ السلام شہر شام کو آئے تو نور نبوت کو پہچان گئے اور اپنی بیوی سے پوچھا کچھ آیا تھا کوئی آئے تھے آج کہاں آج اس طرح فلاں ایک شخص آئے تھے کہ وہ تو میرے باپ تھے تو میرے والد تھے کیا فرما گئے تو بتانے لگی کہ وہ فرما گئے ہیں کہ چوکھٹ کو بدل لو کہنے لگے وہ پیغام دے گئے ہیں کہ تم ناشکری ہو تم ناشکری ہو بے سبری ہو تو تم یا میں طلاق دے دوں تم سے علایت کی اختیار کرلو انہوں نے ان کو طلاق دے دی پھر بنو جرہم میں کہیں اور شادی کر لی اللہ کی شان کچھ عرصے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر آئے اسماعیل علیہ السلام اس وقت بھی کہیں گئے ہوئے تھے اب جب اسماعیل علیہ السلام کے پیچھے دوسری جو ان کی بیوی تھی ابراہیم علیہ السلام آئے سلام دعا ہی اس نے بٹھایا آپ نے پوچھا اب اسماعیل کیدھر کہا وہ تو گئے شکار کے لیے یہ کام کے لیے اسماعیل علیہ السلام کی دوسری بیوی صحت ابراہیم نے پوچھا ہاں بھئی گزر بزر کیسی ہے کہا اللہ کا بڑا شکر ہے مل جاتی ہے تو کھا لیتے ہیں نہیں تو پھر روضہ ہو جاتا ہے سبر کر لیتے ہیں اور وہ تو اتنے نیک ہیں اتنے اخلاق والے ہیں اتنی محبت والے ہیں پہلی بیوی کی نظر فقط مال کے اوپر تھی اور اس بیوی کی جو نظر تھی وہ ان کے کردار اخلاق اور پاگدامنی کے اوپر تھی ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہو گئے اور ان کو فرمایا کہ بیٹا اسماعیل جب آئے اس سے کہہ دینا کہ اپنی چوکھٹ کی حفاظت کرے یہ شکر کرنے والوں کو نعمت ملتی ہے کہ اپنی چوکھٹ کی حفاظت کرے ابراہیم علیہ السلام تو پیغام دے کے چلے گئے اللہ کی طرف سے جتنا اجازت تھی جتنی دیر رکھ سکتے تھے وہ رکھے پھر چلے گئے اسماعیل علیہ السلام رات کو جب آتے ہیں تو محسوس تو ہو گیا کہ کوئی آئے تھا نبی یہاں سے گزرے ہو اور اسماعیل علیہ السلام خود ماشاءاللہ نبی پوچھا کوئی آئے تھا گھر والوں نے بتا ہاں ایک بس طرح کے بزرگ آئے تھے کہا وہ تو میرے والد ابراہیم ہیں کیا کہہ گئے کوئی پیغام دیا کہاں یہ پیغام دے گئے کہ اپنی چوکھٹ کی حفاظت کرنا تو کہنے لگے کہ میں پھر زندگی پر تمہارا خیال کروں گا اور مجھے کہہ گئے ہیں کہ تمہارا خیال کرنا تم سے نبھانا اللہ اکبر کا ویراد شکر سے ہمیشہ نعمتیں بڑھا کرتی ہیں اس طریقے سے یہ دونوں سلسلے چلتے رہے اور یہ زندگی آگے گزرتی رہی اللہ کی شان اب وقت پھر آگے گزر گیا لیکن بہرحال اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ بھی رہا ہو جائے فَلَمَّا بَلَغَ مَعُسْا عَيَا جب یہ اسماعیل علیہ السلام جو ہیں بڑی عمر کو ہو گئے بعض کتابوں مبارہ تیرہ سال کی عمر بہرحال جو بھی عمر تھی تو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو کچھ خواب دکھا ہے اس خواب کی تعبیر اس خواب میں انہوں نے دیکھا کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کو زبا کر رہے ہیں اسماعیل علیہ السلام کو زبا کیا جارے ہیں وہ تیار ہو گئے بیٹے سے پوچھا بیٹے سے کہا بلکہ تحریکہ پورا واقعہ اس طرح جو حضرت جی پیر حافظ الفقار احمد نقشبندی دعا مرکراتم العالیہ سناتے ہیں حضرت جی یہ تو باقی ہے اس طرح سے سناتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ خواب دیکھا اور زبا کے لئے اور بیٹے کو زبا کرنے کے لئے تیار ہو گئے تو چھری وغیرہ ہاتھ میں لی اور اپنی بیوی کے پاس سممہ حاجرہ کے پاس آئے اور کہا کہ اسماعیل کو تیار کر دو بڑے کی ملاقات کے لئے جانا ہے تو انہوں نے بچے کو تیار کر دیا جیسے تیل لگانا کپڑے صاف پینانا نہلانا وغیرہ وہ تیار ہو کے چل پڑے کہا بڑے کی ملاقات کے لئے جانا ہے اب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کے چل رہے ہیں مکہ سے مینہ کی طرف جا رہے ہیں شیطان بھی دیکھ رہا تھا اس سے تو صبر نہ ہوا وہ ایک بڑے انسان کے روپ میں بیوی حاجرہ کے پاس گیا کہنے لگا کدھر بھیجا بیٹے کو کہا بڑے کی ملاقات تو نہیں بڑے کی ملاقات کوئی نہیں آج تو باپ نے بیٹے کو زبا کرنے کہا بڑے تیری مت ماری گئی ہے پاگل ہو گیا ہے کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو زبا کرتا ہے تو شیطان نے کہا اللہ کا حکم یہ ہے جیسے ہی بیوی حاجرہ نے سنا کہ اللہ کا حکم ہے کہنے لگا اچھا میں خود بھی قرمان ہونے کے لئے تیار ہوں یہاں اس کا دعو نہ چلا اب وہ شیطان حضرت اسماعیل کے پاس آیا کہنے لگا کدھر جا رہے ہو کہا بڑے کی ملاقات کہا کوئی نہیں تمہیں زبا کرنا ہے کہا دماغ خراب ہے کوئی باپ بیٹے کو زبا کرتا ہے کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو زبا کرتا ہے شیطان نے چھوٹے اسماعیل سے کہا اللہ کا حکم یہ ہے اسماعیل علیہ السلام ایک چھوٹا بچہ وہ فرمانے لگے اچھا اگر اللہ کا حکم یہ میں اللہ کے لئے قربان ہونے کے لئے تیار یہاں بھی دعو نہ چلا اب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آکے کھڑا ہو گیا کہہ لے کہ ابراہیم کہاں جا رہے ہو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بیٹے کو زبا کرنے جا رہا ہوں دیکھو ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا آج تک بدنام ہو رہا ہے تم نے اگر اپنے بیٹے کو زبا کیا تو آپ بھی بدنام ہو جاؤ گے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لگتا ہے بدبخت تو شیطان ہے قابیل نے حابیل کو زبا کیا تھا اپنی نفسانی خواہش کی وجہ سے حسد اور غصے کی وجہ سے میں اپنے بیٹے کو قربان کروں گا اللہ کے حکم کی وجہ سے شیطان کی جب یہ بات نہ چلی تو راستہ رکھ کے کھڑا ہو گیا انہوں نے کنکری ماری وہ آگے جا کے راستہ رکھ کے کھڑا ہو گیا پھر کنکری ماری تیسری جگہ جا کے راستہ رکھ کے کھڑا ہو گیا یہ جو حج کے موقع پر تین جگہ کنکری ہماری جاتی ہیں وہی واقعے کی یادگار ہیں اب یہ شیطان راستے سے ہٹا یہ لوگ پہنچئے منہ پہنچ کے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنیہ انی اروہ فی المنامی انی ازبحوکا فنظر ماذا ترہ اے میرے پیارے بیٹے میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں تجھے زبا کر رہا ہوں فنظر ماذا ترہ تیری کیا رائے ہے وہ کہنے کہ یا ابتی اس یا ابتی کے لفظ کو یاد کیجئے ابراہیم علیہ السلام باپ ابراہیم علیہ السلام کا باپ کہہ رہے ہیں میں تجھے سنگسار کر دوں گا پتھروں کی بارش کر دوں گا میں نہیں چھوڑوں گا ابراہیم علیہ السلام یا ابتی اے پیارے ابباجان اور زندے کی بھر ان کے لئے بعد میں دعا بھی کرتے رہے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ آگیا کہ اس کافر باپ کے لئے دعا نہ کرو ان کا رویہ اپنے باپ کے ساتھ ہمیشہ یا ابتی اے بجان ایسا بندہ جب اپنے باپ کے ساتھ ایسی خدمت کا اور آجزی کا رویہ رکھتا ہے تو جب اس کی اولاد اس کے سامنے آتی ہے وہ کوئی بات کہتا ہے تو آج بچہ بھی کہہ رہا ہے یا ابتی اے بجان ہم اپنے بڑوں کا خیال کریں گے کل ہمارے چھوٹے ہمارا خیال کریں گے آج ہم اپنے بڑوں کی نافرمانی کریں گے کل ہمیں رونا پڑے گا اس پر آنکھوں کے آسو اوپر ٹیشو پر رکھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا اور یہ جو ابھی بڑے ہیں یہ قبر میں جا چکے ہوں گے تو ابراہیم علیہ السلام نے جب پوچھا فنظر مازا ترہ بیٹا تیری کیا رائے ہے تو اسماعیل علیہ السلام نے ارز کیا یا ابتی اے پیارے ابجان افعل ما تعمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین ابجان آپ کر گزریے جس کا آپ کو حکم ہوتا انشاءاللہ آپ مجھے سبر کرنے والوں میں سے پائیں گے کوئی بڑائی کا جملہ نہیں کہ جی میں تیار میں کچھ نہیں آجنی کا جملہ ہے کہ سبر کرنے والے تو بہت ہیں ان میں سے میں ایک اسماعیل بھی ہوں آپ وہ کام کر گزریے جو اللہ تعالی کا حکم ہوا انشاءاللہ من الصابرین آگے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَلَمَّا أَسْلَمَا دونوں طُل گئے ابراہیم علیہ السلام زبا کرنے پر اور وہ زبا ہونے پر وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ اور ان کو لٹا دیا بعض کتابوں ہی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام نے کہا بجان یہ موت بڑی سخت چیز ہے آپ ذرا مجھے گردن کی طرف لٹا دیں پیچھے سے پھیریں چھوری کو بہت تیز کر لیں میرے ہاتھ پیر باندیں اور میری کمیز اتار کے دے دیں میری ماں کو پہنچا دیجئے گا کہ آپ کا بیٹا اللہ کے نام پر قربان ہو گیا اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ہے میرے پیارے بیٹے تو اللہ کا حکم پورا کرنے میں میرا کتنا مددگار ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا دونوں طُل گئے ایک زبا ہونے پر اور ایک زبا کرنے پر وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ چھوری چلانے لگے ادھر سے آواز آئی وَنَا دَيْنَاهُ اَيَّا إِبْرَاهِيمُ قَدْ سَدَّقْتَ الرُؤْئِيَا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ وَفَدَيْنَاهُ بِزِبْحٍ عَظِيمٍ اللہ اکبر کبیرہ اِنَّا هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينَ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم تو انہیں خواب کو سچ کر دکھایا خواب میں یہی تھا کہ زبا کر رہا ہوں کر چکا نہیں ہوں اے ابراہیم تو انہیں خواب کو سچ کر دکھایا اِنَّا هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينَ بچے تو ہمیشہ کہتے ہیں پیپر بڑا سخت ہے پیپر بڑا سخت ہے بڑا مشکل ہے مزہ تو تب ہے کہ امتحان لینے والا کہے کہ پیپر بڑا مشکل ہے اللہ فرماتے ہیں یہ بہت بڑی ازمائش تھی وَإِنَّا هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينَ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحْنَ عَظِيمٌ پیر اللہ رب العزت نے جنت سے ایک مندہ بیج دیا تو اسماعیل علیہ السلام کی جگہ زبا ہوا اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ اِبْرَاهِيمٌ اور ہم نے سنت کو آگے والوں کے لئے جاری بھی کر دیا عید الاضحاء کے موقع پہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو پورا کرتے ہیں جانور زبا کر کے اور آگے فرمایا سَلَامٌ عَلَىٰ اِبْرَاهِيمٌ اے ابراہیم تم پر سلامتی ہو گوئے یوں فرمارے ہو تمہیں شاباش ہو تم جیتے رہو تو ابراہیم علیہ السلام پر یہ تیسری بہت بڑی ازمائش تھی وَآخِرُ دَعَوَانَا دعا کر لیجئے الحمدللہ رب العالمین وَشَلَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِي الْأُمِّي الْكَرِيمُ رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنفُسَنَا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْغَاسِرِينَ ربِ کریم وَفْنِ رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا الہ العالمین دارین کی سعادتوں سے ہم سب کو سرفراز فرما ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ اگلے پشلے ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما ربِ کریم شکر گزار بندوں میں ہم سب کو شامل فرما یا اللہ ہماری دعاوں کو قبول فرما یا الہ العالمین قیامت والا دن آپ سے ملاقات کا دن ہوگا اللہ وہ قیامت کا دن ہمارے لئے سب سے خوشیوں والا دن بنا دیجئے سب سے بڑی خیر والا دن بنا دیجئے اللہ جب آپ سے ملاقات ہو آپ ہمیں دیکھ کر مسکرائیں ہم آپ کو دیکھ کر مسکرائیں اللہ عظیم نعمت ہمیں بھی عطا فرما یا الہ العالمین ہمیں اپنے بڑوں کا فرما بردار بنا ہماری اولادوں کو ہمارا فرما بردار بنا ربِ کریم اپنی رحمتوں کا معاملہ فرما پوری امت کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ تم بہت سارے لوگوں نے دعاوں کے لئے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے لئے دعائیں کرتے رہا کریں ربِ کریم سب کے لئے خیر کے فیصلے فرما وشاللہ اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و اصحابہ و آلہ بیتی اجماعین آمین ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے